پر دیا ہے کہ آدھار اب کہاں ضروری ہے اور کہاں نہیں اس کو لے کر سپریم کورٹ نے آج اس لیتی صاف کر دی ہے تو یہ تین بڑے فینسلے دکھا رہے ہیں میں پرموشن میں آرکشن تیہ کرنے کا فینسلہ راجی سرکار کیا ہے ہاتھ میں تھما دیا ہے سپریم کورٹ نے آج دیا ہے ورسطہ کو اور پاندرشی برانے کے لئے کاروائی کی لائیو سٹریمنگ کی بات گئی ہے تو آج انہی تین بڑے فینسلوں پر بات ہوگی سپریم کورٹ کے تین بڑے فینسلے تو سپریم کورٹ کا فینسلہ نمبر ایک یعنی آدھار کارڈ پر سپریم کورٹ نے اپنا اہم فینسلہ سنا دیا ہے آدھار کن چیزوں کے لئے ضروری ہوگا اور کن چیزوں کے لئے نہیں یہ جاننے کے لئے ہماری یہ سپیشل ریپورٹ دیکھیں آدھار پر سپریم کورٹ کا بڑا فینسلہ سکولی داخلے سیم کے لئے ضروری نہیں آدھار سپریم کورٹ نے اپنے فینسلے میں یہ کنفیوزن بھی دور کر دیا ہے کہ آپ کو کہاں پر آدھار کارڈ کی ضرورت پڑے گی اور کہاں پر نہیں دیش کی سروچ عدالت نے آدھار پر فینسلہ سناتے ہوئے اسے سمویدھانک روپ سے ویض تو مانا لیکن ساتھ ہی یہ بھی ساف کر دیا کہ اسے ہر کسی سے شیئر کرنا ضروری نہیں ہے جو سپریم کورٹ کا نرنے آیا ہے سوہباوک ہے کہ یہ نرنے ایک اعتحاسک نرنے ہے اور آدھار کی کانسپٹ کو آدھار کے لیجسلیشن کو جوڈیشل سکروٹنی کے بعد سویکار کیا گیا ہے اس کا ہم سواغت کرتے ہیں یہ نرنے اعتحاسک ہے اس کے دورگانی اثر ہوں گے اور بھارت کی ساشن تنطر کی سوچیتا گریبوں کے کلیانکاری کارکرموں کے ڈیلیوری اور سادھارن گریب ہندوستان کے سشکتی کرن کا یہ بہت بڑا مادھیم ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موائل سیم کے لیے اب آدھار کی ضرورت نہیں ہے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آدھار پر سپریم کورٹ نے کیا کہا باومیٹرک ڈیٹا کی نکل نہیں کی جا سکتی آدھار بلکل سرکشت ہے اس پر حملہ سمویدھان کے خلاب کوئی موائل اور نیجی کمپنی آدھار نہیں مانگ سکتی آدھار کا ڈپلیکیٹ بنانا سمبھو نہیں ہے ڈیٹا پروڈکشن پر جلد قانون بنائے سرکار آدھار کا ڈ صرف سرکاری سکیم جس میں کی کوئی سبسیڈی دی جاتی ہے اسی میں مانگا جا سکتا ہے اور اس میں بھی کسی بھی بیقتی کا اگر بائیومیٹرک آئیڈنٹیفیکیشن فیل کرتا ہے تو صرف اس آدھار پر اس کا جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کیم میں وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آدھار کہاں ضروری ہوگا اور کہاں نہیں پین سے جوڑنا ضروری ہے UGC, NEET اور CBSC میں ضروری نہیں سرکاری لاب لینے کے لیے ضروری ہے سکولوں میں ایڈمیشن کے لیے ضروری نہیں سرکاری ایجنسیاں مانگ سکتی ہیں لیکن سم خریدنے کے لیے آدھار ضروری نہیں آئی ٹی آر بھڑنے کے لیے بھی آدھار ضروری ہوگا لیکن بینک خاتوں کے لیے آدھار ضروری نہیں اگر آپ کا آدھار کارڈ نہیں بنا ہے تو سروش آدالت کے فیصلے کے بعد بھی آپ کو آدھار کارڈ بنوانا ہی پڑے گا کیونکہ اسے کئی چیزوں سے جوڑنے کی خاتے رہے ضروری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے بینک کارڈ کو آدھار سے لنک کرنے کی انیوارتہ کو بھی برخرا رکھا ہے وہیں کاؤنگریس نے آدھار پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنی جیت مانا وہیں جب سائیبر ایکسپرٹ سے آدھار کی سرکشہ سے جڑا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی آدھار میں اور سدھار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی اس کے سرکشہ اتنی پرابل نہیں سائیبر کے دششکورٹ سے دیکھا جائے تو کچھ بنیادی چنوٹیاں ہیں جو سرکار کو اڈریس کرنے پڑے گی آدھار نومل انفرمیشن نہیں ہے اس میں بائیومیٹرک جانکاری ہے لوگوں کی آئیڈنٹیٹی جڑی ہوئی ہے لہٰذا اس کی سائیبر سرکشہ سمبندی جو بیبین چنوٹیاں ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ایک نئے سرے سے ایک فریش اپروچ اڈاپٹ کرنے پڑے گی حالکی آدھار کی ڈیٹا سرکشہ کو لے کر سپریم کورٹ نے کنظر سرکار کو دشا نردیش دیتے ہوئے کہا کس کے لیے کڑے نیم جل سے جل بنانے چاہیے بیورو ریپورٹ بھارا سمچار